اتراخن میں ہائی کورٹ نے خنن پر چار مہینے کے لیے پون پرتیبن لگا دیا ہے ایسے میں ترویندر راوہ سرکار اس مسئلے پر قانونی صلحہ لینے میں جھٹی ہوئی ہے مقیمانتری ترویندر سنگھ راوہ نے ادھکاریوں کو سافٹ دے شئیے ہیں کہ ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اگر سپریم کورٹ جانا ہے تو وہاں پر سپیشنل پیٹیشن لگائیں اور ڈبل بینچ میں جانا ہے تو اس طرح مضبوطی سے آگے وڑیں سی ایم کی مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں لیکن خنن پر پون پرتیبند سے پردیش کی وکاس کاریوں میں بادھا پہنچے گی ساتھ ہی خنن مافیا کو بڑھاوا بھی ملے گا میں نے اپنے ادھکاریوں سے کہا ہے کہ یہ جو روک سممانت ہائی کورٹ سے لگی ہے اس کے لیے آپ سپیشنل پیٹیشن سپریم کورٹ میں لگائیں یا جہاں پر بھی اگر ڈبل بینچ میں جانا ہے تو ڈبل بینچ میں جائیے اگر سپریم کورٹ میں جانا ہے تو سپریم کورٹ میں جائیے اور وہیں گولہ ندی میں ہونے والے خنن سے جوڑے لوگ بھی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے خنن بند ہونے سے کیا ہے مزدوروں کا حد خاص بادشت کی ہمارے صحیح ہوگی میں نینیتال ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے پردیس بھر کی سبھی ندیوں میں خنن کو پوری طرح بند کروا دیا اس وقت ہم کماؤں کی سب سے بڑی ندی گولہ ندی کے کنارے پر کھڑے ہیں میں اپنے کیمرہ صحیح ہوگی سے کہوں گا کہ ایک بار وہ آپ کو دکھائے کہ کس طرح آج یہ گولہ ندی پوری طرح سے سونسان ہے کل تک جس ندی میں ہجاروں ڈمپر ٹیکٹی ٹرولیاں ریتا بزری کی نکاسی ہوتی تھی آج وہ پوری طرح سونسان ہے صرف اس لیے کیونکہ ہائی کورٹ کے ایک آدیس نے پوری طرح سے پردیس میں خنن بند کروا دیا ہے اور اس کی سب سے بڑی مار یہاں کے گریب مزدوروں کو چھیلنی پڑ رہی ہے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گولہ ندی کے روجی روٹی سے جڑے ہوئے ہیں بھائی صاحب آپ بتائیے کہ اب آپ کے دل میں کیا بیتری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خنن دوبارہ کھولا جانا چاہیے کیا آپ لوگوں کی روجی روٹی کا سوال آرے بھائی کھولا جانا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو جب سے گولہ بندی کا آپ نے جو ہے آدیس سنا ہے تو کیا من میں آپ کے کیا آپ میں من میں دوکھی چلا ہے کہ گولہ گیٹ کھولے ہم لوگ کا روجی روٹی رکے تو بلکل صاحب طور پر جو یہاں مزدور ہیں جو مزدور تبکہ بڑے دور دور سے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی روجی روٹی چلا سکے لیکن ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے ان سب کی روجی روٹی بند کر دی ہے کچھ چونندہ کھنن مافیاؤں کے ایوج پر پردیش کی سبھی ندیوں میں کھنن بند کیا جانا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اب سب کا انتجار ہے راج سرکار کی طرف کہ راج سرکار آخر اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ جاتی ہے یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے حلدوانی سے دینے سپانڈے سما چار پلس اور دہرہ دو سے خبر جہاں کار ندھی میں گرنے سے حلکا پہ مچ گیا گھٹنا کالسی کے جانکار نے ملتے ہی اسی آر ایف کی ٹیم موقع پہ پہنچی اور رسکیو بھیان شروع کر دیا پولس نے ایک یوک کشنہ بارامت کے لیا اور کار بھی مل گئی بتایا جا رہا ہے کہ کار میں چار لوگ سوارتے فلحال لاپتہ لوگوں کی تلاش جا رہی ہے دستور آپ دیکھ رہے ہیں دہرہ دو میں کار گر گئی اور اسے وہاں سے نکالنے کے لیے اسے فسرے لوگوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے ایکسکروزیو تصویریں ہیں آپ کی ٹیوی سکرین پر ایسی آر ایف کی ٹیم نے رسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دہرہ دون میں مکہ منتری آواز گلزار ہو رہا ہے تریویند زندر آوات پریوارد سہید پہنچے سیم آواز نیو کینٹ روڈ میں بنا ہے آلی شاہان مکہ منتری آواز مکہ منتری نے پوجا کر کے گھر پرویش کر لیا ہے اب نیو کینٹ روڈ ہوگا مکہ منتری کا نیا پتہ اب یہ تک ڈیفنس کالنی میں پریوارد کے ساتھ تریویند راوات اور اب مکہ منتری آواز نے انہوں نے پرویش کر لیا ہے تصویر آپ کی تریویند راوات پر مکہ منتری آواز کی پنکش موارد میرے سہیو کی میرے ساتھ جھوٹ رہے ہیں پنکش تو تریویند راوات کا پتہ بدل گیا مکہ منتری بلکل اگر کھا جائے تو تریویند راوات کا پتہ بھی بدل گیا دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو کہیں نہ کہیں مِتھک تھا اور جو ایک اندر وشکوات تھا کہ اس آواز میں جو بھی رہتا ہے وہ پورے پانچ سال تک مکہ منتری نہیں رہتا ہے ان تمام مِتھکو کو ایک کنارے رکھتے ہوئے تریویند سنگھ راوات جو نئے مکہ منتری ہیں وہ مکہ منتری آواز گئے ہیں نوراتروں میں پوجن ارچنا کر گرہ پرویش کیا ہے اور آج تو ان کا پتہ ڈیفینس کلونی میں نہیں اب ڈیوک اینڈ روڈ جو مکہ منتری آواز ہے وہاں پہ ہوگا تو یہ اچھی بات ہے کہ مکہ منتری کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ حریش راوات پجھلے تین سال تک کچھ مکان میں اس لئے نہیں گئے کیونکہ ان کا اندویسواس یہ تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو میں بھی آگے نہیں بنوں گا وہ کون سا بچ گئے وہ بھی تین سال بیجاپور گیس ساؤن کے تین کمروں میں رہے اور جب چنا ہوئے تو وہ بھی اتراخن میں آگے نہیں بڑھ پائے تو کل ملا کر اندویسواس سے اتر وکاس کی کاریوں میں زیادہ سوچ ہونے چاہیے پانچ سال کا ٹینئور کورا کرنے کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونے کا مثق ہے یا پانچ سال میں ہی کئی بار بدل جاتے ہیں دونوں ہی پارٹی کو ٹریک ریکوڈ ہے مثق ہے کونسا اور آپ کی بات واقعی گھورا دے گی تروند راوت کو نہیں اس میں جو مثق ہے اس میں یہ ہے کہ اگر پانچ سال کا ٹینئور میں کوئی مکہ منتری اپنا پورا پانچ سال کا ٹینئور پورا نہیں کرتا ہے اور اس سے پہلے نشنگ رہے وہ بھی ڈھائی سال مکہ منتری رہے اس سے پہلے کھنڈوری رہے وہ بھی ڈھائی سال مکہ منتری رہے تو کھل ملا کر اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں میتھک ہے لیکن جب ہم نے تروند سنگھ راوت سے اس پہ بات کی تھی کہ آپ جائیں گے تو انہوں نے بولا تھا کہ دیکھیں میں آنڈ ویسواس پہ بلکل ویسواس نہیں کرتا ہوں اور میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا کیونکہ ایک مکہ منتری کے لئے ایک آواز بنا ہوا ہے تو وہاں جا کے رہوں گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سویدھائے بھی ہوگی کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے مل بھی سکیں گے ان کا جو دیلی بینز گولانی میں آواز ہے اس سے کہیں نہ کہیں پڑوسیوں کو بریسانی ہو جاتی اس لئے انہوں نے اس کو چھوڑ کے اب سیدھا مکہ منتری آواز میں وہ رہنے چلے گئے ہیں چیئے پنکا جا ہم میتھک توڑنے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن بی جی پی کا ٹریک ریکارڈ بھی بتا دیتے ہیں تو یہ دونوں جی چیزیں کافی ہیں اتراخن سرکار نے لوکا یکت اور ٹرانسفر ایکٹ سدن ملا کر اچھا سنتیش دیا مگر دونوں ہوئی ویدھیک پرورٹ سمیتی کو بھی بھیج دیئے گئے جس سے سوال تو اٹھ رہے ہیں مگر اس کا دوسرا پہلو کیا ہے اس ریپورٹ دیکھئے لوکا یکت پر فسا پرورٹ سمیتی کا پیچ سرکار نے پرورٹ سمیتی کو کیوں بھیجے ویدھیک سرکار کی سوچ کے پیچھے کا سچ گیا سمہ چار پلس پر پرورٹ سمیتی کے سچ کی پوری پڑتال سدن کے اندر اور باہر دونوں طرف سرکار نے بھرشچا چار کے خلاف دھر میں یدھکا شنکنات کیا تو جنتہ کی امیدیں آسمان چھونے لگی سرکار نے لوکا یکت اور ٹرانسفر ایکٹ سدن میں رکھا تو ساف ہو گیا کہ بینا کسی لاگ لپیٹ کے سرکار تمام فیصلے لینا چاہتی مگر پرچند بہمت ہونے کے باوجود سرکار نے لوکا یکت کانون پر اپنے قدموں کو تھوڑا ٹھٹکا لیا ہے ویپکش نے دونوں ویدھیکوں پر چرچا کے لیے پرورٹ سمیتی کو بھیجنے کی مانگ کی تو سرکار خورن راجی ہو گئی اب یہ راجنیتی گلیاروں میں چرچا کا وشے بن گیا ہے کہ ایسا قدم کیوں سوتر بتاتے ہیں کہ لوکا یکت کانون اور ٹرانسفر ایکٹ کو پرورٹ سمیتی کو سوچ سمجھ کر بھیجا گیا ہے ایک تو سرکار سندیش دینا چاہتی ہے کہ اسے بہمت کا قطع ہی گھومان نہیں وہ ویپکش کے سجاؤں بھی سنے گی اور دوسرا یہ کہ کوئی قدم زلدباجی میں نہ اٹھایا جائے ایسے میں ہم جہاں ویپکش کے انرگل آروپوں پر سکتی دکھا رہے ہیں تو جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں بس تھوڑا اور انتظار جو لوگ سرکار کی منصہ پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ نے پانچ سال ویٹ کیا ہے ایک مہنا اور انجار کریے جو ہمارا اگلا سطر ہوگا ویدھان سبا کا اُس سطر میں یہ سب کاربائی ہو جائے گی لوکا یکتہ ٹرانسفر ایکٹ پر سوال اٹھانے والوں کو جب آپ دینے کے لیے سرکار اور سنگٹھن دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں ہم نے پرور سمیتی کو اس لیے ڈالا ہے کہ اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں پوری پردیش کی جنتہ جن پرتینیدھیوں کے مادیم سے اس میں بھاگیدار بنے سرکار نے ایک مہینے کا سمائے اس میں پرور سمیتی کا پرستاو کیا ہے اور ہم ایک مہینے کے اندر اس کو پونہ سرکار کے اندر پرستید کریں گے سرکار اور سنگٹھن ایک جھٹ ہے مگر ویپکش بکھرا دکھرا ہے نیتا پرتیپکش اندرہ ہٹیش پرور سمیتی کو بھیجنے کا سمرتھن کر رہی ہیں تو اپنیتا کرن مہارا اس کا ویروت کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات مان لی اور ایک مہا کے لیے پرور سمیت کو اسے سوپ کر پنہ ویچار کی بات تیہ ہو گئی ہے جس کے ناموں کے سمبند میں ہمارے جو سپیکر صاحب ہیں وہ تیہ کریں گے پرش اور بپرش دونوں طرف کے لوگ ہوں گے اور وہ کمیٹی ایک مہا کے اندر اپنی ریپورٹ دے دے گی میرا یہ ماننا ہے کہ جب سے راجی بنائے تب سے لے کہ ابھی تک جتنے مکھی منتری ہے ان سب کو اس میں لائے جانا چاہے اور جو ان کے خاص لوگ ہیں رشتدار ہیں نزدی کی لوگ ہیں جن کے نام سے جمین اتیادی کی خرید فرقوصت ان کی بھی جانچ ہونی چاہے سرکار نے جنتہ سے جو وعدہ کیا اس دشاہ میں قدم بڑھا لیے امید ہے اگلے بجٹ ستر میں سرکار دونوں ودھے پاس کرا لے گی پہلے لوکائیو کانون اور ٹرانسفر ایکٹ کو سرکار نے صدن میں پیش کیا اور بعد میں اسے ہی پرور سمیتی کو بھیج دیا سرکار کے ارادے پہلے مجبوط لگے لیکن بعد میں خود ہی سرکار کھٹکی بھی نظر آئی ایسے میں ہواوں میں ایک ہی بات تیارنے لگی کہ کمزور وپکش کے آگے بھی مجبوط سرکار کمزور نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلے سرکار لے گی اس کا امپلیمنٹیشن بھی اتنی تیجی سے ہو جس سے سرکار کا ایک بال بن سکے کیامرامین پاون کے ساتھ رپنگج مہار دیرہ دون سمجھا اور کیابنٹ منطری حرک سنگراوت گڑھوال اور کباؤں کو جھوڑنے والی کنڈی روڈ کا پیچ کھولنے کی کوشش میں چھوڑ گئے ہیں حرک سنگراوت کی مطابق انہوں نے کشیتر میں جا کر نیڈکشن کیا اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک بھی کی حرک سنگراوت نے کہا کہ کندری پریابرن نترالہ اور وائل لائف بورڈ بھی اس مددے پر چرچہ کرنے ان سے کوشش کی جائے گی اور جلد ہی کنڈی مارک کو شلو کرنے کا پریاس کیا جائے گا دیکھیں ہم لوگ اس مارک کے لیے کے لیے پوریس چیزیں ہیں اس کو پریابرن بھی سوکچت رہے ہیں اس ساری چیزیں ہم لوگ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اترکاشی میں بشوی بھاگ نے بل بھکتان کرنے کے لیے سرکاری بھاگ کو آخری جیتاں میں دیتی ہے اترکاشی مکہالا میں ودود بھاگ کا سبھی بھاگوں پر پچاس لاکھا بل بکایا ہے اس میں سب سے زیادہ بکایا سواست ویبھاگ اور شکشہ ویبھاگ کا ہے دونوں ویبھاگوں پر اٹھائیس لاکھ سے زیادہ قبل بکایا ہے بجلو ویبھاگ کی عدد کا شاسی ابھینتہ نے دونوں ویبھاگوں کو اکترس مارچ تک بل جمع کرنے کو کہا ہے ساتھی چیزیں تاونی بھی دی ہے کہ اگر بل جمع نہیں ہوتا تو دونوں ویبھاگوں کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دی جائیں گے مکھے سکشہ نگالی سے بات رہی تھی تو یہ کہہ رہا تھے کہ ہمارا بجلی کے کنیکشن ہے اس کے بعد ہم دن پر اپیمنٹ کر دیں گے ابھی تک ان کے دارہ پر بڑھنی ہی ترین گئی سب سے ماہتر چھائے لاکھوں کے دیا گیا اس کے لئے گئے اس کے لئے گئے گئے وہ بھی ابھی آیا نہیں ہے ہمارے پاس سے روڈیو بیپ گراہ ان کے کنیکشن کٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے وہ اور پھر سے موہم دم توڑ رہی ہے لوگوں نے کھوڑا ڈال ڈال کر آملہوہ ندی کو نالا بنا دیا ہے جب کسی چائے کے ساتھ پینے کے پانی میں بھی اس ندی کے پانی کا استعمال ہوتا ہے اس کے کھوڑے نستاران کو لے کر پرشیشن کوئی غمبیرتا نہیں بکھا رہا اور لوگ سارا کھوڑا ندی میں پھیک رہے ہیں اس کے کھوڑا حل تب تک ہے کہ پردھال منتری موڈی سے لے کر سی ام ترون سنگھ راوت تک سوچتا کو لے کر بہت گمبیرتا دکھائی گئی ہے اور ترہ ترہ کی کاریفرم بھی آجوید کیا جا رہے ہیں لوگوں نے کھوڑا ڈال کر اس ندی کو نالا بنا دیا ہے تصویر آپ دکھ رہے ہیں یہاں کا جتنا بھی کھوڑا کر کر یہ جو بھی ہے یہ بھی سارا عملہوہ ندی میں جنہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ گرام پنچائت کے عدین ہیں یہاں کوئی ایسی استیتی ہے جہاں پر عملہوہ ندی کی بات کر رہے ہیں کوئی ارنی ریسورسل ہیں جو ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں اور ایسے چیزیں سامنے آ لیے تو سمند بھی بھاگ سے اور جو سندھائیں ہیں جو اس میں لگی رہتی ہیں اور جیدی کوئی ایسا ویکتی اس کو پروائی کرنے اپریاس کر رہا ہے تو اس کی خلاف پاروئی بھی کیجئے اور روکی کی بھگوان پور تحصیل ایک بار پھر سے چرچاؤں میں آ گئی ہے پرمان پتروں کو جلانے کا معاملہ ابھی شانت میں نہیں ہوا تھا کہ اسی تحصیل کا ایک اور گڑھ بڑ جھالا سامنے آنے سے تحصیل کے ادھکاریوں میں ہر کم مچ گیا ہے عالم یہ ہے کہ تحصیل کرمچاری فرضی طریقے سے پرمان پتر جاری کرنے میں لگے ہیں بھاگوان پور کی کانگریس ادھائیک ممتہ راکش کو دو جگہ سے ایک ہی دن ایک ہی ڈیٹ میں مول نواز پرمان پتر جاری کر دیئے گئے پہرانیواز پرمان پتر مکنپور اور دوسرا بھاگوان پور کا بناتیا گیا ان ادھکاریوں کی لاپروہی یہیں تک نہیں رہی پتواری کی آفتی کے باوجود تھی پیسے لے کر فرضی پرمان پتر جاری کیے جاری ہیں لگ بگ ایک درجہ معاملے سامنے آنے پر اب تحصیل پشاصل میں ہر کم مجھا ہوا ہے غورتالو بہن کی بھاگوان پور تحصیل میں پرمان پتروں کو جلانے کی خبر کو سماچہ پس نے پرمکتہ سے دکھایا تھا اور نورات کے ویبھن مندروں میں شدھالو کی بھیڑ امڑی ہے شدھالو نے ماں نینہ دیوی کے مندر میں جاگر پوجا ارچنا کی کیسا ہے ماں نینہ دیوی مندر کا نصارہ دکھا رہے ہیں ہمارے سہی ہوگی غورتالو چوشی کل سے نوراترے شروع ہو چکے ہیں آج دوسرا نوراترہ ہے ماں برمہ چڑھنے کی آج پوجا کی جاری ہے اس سمیں میں موجود تھے نینہ دیوی مندر میں مانا جاتا ہے نینہ دیوی مندر کا اپنی اتحاس رہا ہے جس سمیں ماں پاروتی ستی ہوئی تھی اس سمیں جب اس کے بعد سیو جی ماں نینہ دیوی کے سریر کو یہاں سے لے کے جا رہے تھے اس سمیں ماں نینہ دیوی کی آنکھیں گری اس کے بعد سے نینہ دیوی کی آنکھیں گری کہا جاتا ہے اس کے بعد سے نینہ دیوی میں ماں نینہ دیوی کی مندر کی استھاپنا کی گئی اور اس کے بعد سے جو یہ نینہ دیوی ہے ماں کے سکتی پیٹھوں میں بھی جانا جاتا ہے دیس ہی نہیں بلکہ ویدیس کے لوگ بھی یہاں ماں نینہ دیوی میں صدح رکھتے ہیں اور ہر سال ناوراتریں ہوں چاہے نندہ دیوی کا میلا ہو یا انیہ اوسر ہو یہاں پہ آتے ہیں اور ماں نینہ دیوی کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں ماں کے بھی سائے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس طرح ماں سے بینا کچھ کہے اپنے بچوں کو ہر کچھ دے دیتی ہے اسی طرح ماں نینہ دیوی وہ ایک بار سچے مند سے پکارنے پہ ماں نینہ دیوی سبھی بھکتوں کی آس پوری کرتی ہے جس کا ادھاران روپ کچھ سمیہ پہلے نینہ دیوی میں دیکھنے کے لئے ملا جب ایک درشتی ہین بچی کو ماں نے اس کو کچھ سمیہ میں ہی آنکھیں دے دی کیونکہ وہ بچی کئی سالوں سے اپنی آنکھوں کے لئے دردر بھٹا کری تھی لیکن اس کو کبھی اس کی آنکھیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں ملی لیکن نینہ دیوی مندر میں آنے سے صرف اس کو ایک بات درستان ماتر سے ماں نینہ دیوی نے اس کے نیتر دے دیے جو ایک جیونت ادھارن ہے کہ ماں نینہ دیوی ایک اپنے آپ میں ایک چمتکاری دیوی ہے گورجوسی سمچا پلاس نینہ دیوی